بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب آئی ہوپ یو ویل سمائے سپیشل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چینی کی دال کی کھچڑی جس کو لوگ چینی کی دال کا پلاؤ ہوئی کہتے ہیں اور بہت ہی آسان سی ریسیپی کے ساتھ جب بھی آپ کا کچھ ہلکا پلکا کھانے کا دل چاہے تو آپ یہ کھچڑی بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے لی ہے ایک کپ چینی کی دال اور اسے دو تین بار واش کر کے اچھی طرح سے میں اسے سوک کرنے کے لئے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لئے اور اس کے بعد جو ہے میں میں نے چاول لیے باسپتی چاول وہ بھی میں ایک کپ لوں گی اور انہیں بھی اچھی طرح تین چار بار واش کر کے میں بھگو دوں گی آدھے گھنٹے کے لئے بہت ہی مزے کی کھچڑی بنتی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں لیا ہے میں نے ایک دیکچی میں آئیل اور کچھ مسالے لیے ہیں دو تیس پات کے بتے دو بڑی لائچی ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا لونگے کالی مرچے اور ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے میں نے دو پیاس کو میں نے کٹ کر لیا تھا زیادہ باری کٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا کٹ کرنا ہے تاکہ پیاس کا فلیور جو ہے وہ چاولوں میں آئے تو وہ بہت اچھا لگے یہ دیکھیں دو پیاس کو میں نے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے ہمیں پیاس کو براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا گلابی ہو جائی گے ہماری پیاس تو پھر ہم نے اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے دو ٹیمارٹر کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور پھر اسے اچھی طرح سے بھولیں گے ٹیمارٹر کے ساتھ دال چینی کی دال جو ہوتی ہے وہ اس کو بھگونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے گل سکے اب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون کے قریب آپ اپنی ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں آدھر گھنٹہ ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں چینی کی دال کتنی بڑی بڑی ہو گئی ہے پھول کر تو اب اس میں چینی کی دال میں ڈال کر تھوڑا سا بھون لوں گی تو یہاں میں نے جتنے چاور لی ہیں اتنی چینی کی دال لی ہے تو برابر کے آپ لیں گے تو بہت اچھا لگے گا یہ چینی کی دال کا پلاو یا کھچڑی جو بھی آپ کہلیں سے اب اسے تھوڑا سا بھونیں گے چینی کی دال کے ساتھ اور اسے ہاف کک ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دیکھیں ہماری چینی کی دال جو ہے وہ ہاف کک ہو گئی ہے اب اس میں ہم نے چھ ساتھ ہری میرچر ڈال دی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہری میرچر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں چاور اٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے میں نے ایک کپ چاور لی ہیں تو میں یہاں پر دو کپ پانی ڈالوں گی کیونکہ جتنے ہم چاور لیتے ہیں اور اس کی ڈبل کوئنٹیٹی بھی ہمیں پانی ڈالنا چاہیے پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بس دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اور پانچ منٹ کے لیے ہم اسے لو فلیم پر دم کے لیے چھوڑ دیں گے اور دیکھیں اتنی لو فلیم رکھنی ہے اور بس اسی میں ہماری کھچڑی جو ہے دم ہو جائے گی دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنی مزیدار سی ہماری چھوڑ کی کھچڑی تیار ہو گئی ہے اور چاول دیکھیں ملکک کھلے کھلے ہیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کر دوں گی اور میں نے اس کے ساتھ بنائی ہے ٹیمارٹر اور پودینے کی چٹنی اگر آپ کو میری ریسیپیس اچھی لگتی ہیں تو میں چین کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اوکے ویورس ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ بائی